بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دماغی طور پر سست رہتا ہے اور جسمانی جو طوانائی ہے اس کا بھی جو استعمال ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں بہت سارے ماہرین اور ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ بد مزاجی اور سستی کہلی کا شکار رہتے ہیں بے چینی کا شکار رہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بہت ساری جو بیماری ہیں جو نیند پوری نہ ہونے کے وجہ سے جو وہ ان میں آ جاتی ہیں ان میں بہت ساری بیماریاں لائک ڈپریشن ڈائیبٹیز اور آپ یہ کہنے کہ جو امراض کلب ہے وہ بھی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو نیند ہے اس کو ہم بھرپور لیں اپنی نیند کو پورا کریں تاکہ ہم اللہ تعالی نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کا ہم بھرپور استعمال کر سکیں اور نیند پوری ہونے کی وجہ سے ہم جو ہماری جو ڈلی روٹین ہے اس میں ہم سستی کا شکار بھی نہیں ہوں گے الجن کا شکار بھی نہیں ہوں گے بد مزاجی کا شکار بھی نہیں ہوں گے بلکہ اگر ہم نیند پوری کر لیں گے ہم اپنی جو روز مرہ کی جو زندگی ہے وہ بڑے اچھے اخلاق سے اور سکون اور اتمنان سے گزار سکیں گے تو ہمیں چاہیے کہ جو نیند ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نیند کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے جو زندگی ہے